بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی ڈیٹیلز آپ کو بتائیں گے اور پھر آپ کو امریکہ کا رسپونس بھی بتائیں گے کہ چین آئے روز جارہانہ ہوتا جا رہا ہے اور اسے رکنے کے لیے امریکہ کیا اقدامات کر رہا ہے جاپان نے ایک بار پھر چین کو دھمکی دی ہے اور اس کے جواب میں آج چین اور روس کے بومبر تیاروں نے جاپان کو اپنی طاقت دکھائی ہے جاپان کے جزیروں کو چیرتے ہوئے چین اور روس کے چار بومبر تیارے اڑے ہیں اور امریکہ کو چین سے اتنا خوف ہے کہ تائیوان نے یو ایس ڈیموکریسی سمٹ میں ایک میپ دکھایا تھا اور چین کو غصہ نہ آجائے اس لیے امریکہ نے وہ ویڈیو ہی کٹ کر دی اس ساری خبروں کی ہم آپ کو ڈیٹیل دیں گے پھر آپ کو بتائیں گے کہ تائیوان نے کیا ریپورٹ دی ہیں کہ چین کس طرح سے سٹریٹیجی بنا رہا ہے اس نے کس طرح سے حملہ کرنا ہے کس طرح سے امریکی افواج کو پہلے مارنا ہے یہ ساری ڈیٹیل بھی آپ کو بتائیں گے اور پھر آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ روسی صدر ولادی میر پوٹن اور چینی صدر شی جن پنگ کی میٹنگ میں آج کیا فیصلے ہوئے جس نے امریکہ اس کے اتحادیوں کو پورے یورپ کو باقاعدہ خوف میں مبتلا کر دیا ہے ساری ڈیٹیلز آپ کو بتائیں گے اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں تو پہلی خبر ہے ٹرکش اخبار ٹی ار ٹی ورلڈ کی چائنا کنڈیمز یو ایس سینکشنز وانز رسپونس ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ نے ڈیموکریسی سمیٹ میں چین پر چین کی کچھ کمپنیوں پر کچھ انڈیویجولز پر اور چین کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کمپنی سینس ٹائم پر پابندیاں لگا دی ہیں چین نے ان یک طرفہ پابندیوں کی مضمت کی ہے اور امریکہ کو دھمکی دی ہے کہ آپ کو اس کا رسپونس ملے گا چین نے امریکہ کو کہا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے آپ اپنا فیصلہ واپس لے لیں ورنہ چین سٹرائک بیک کرے گا امریکہ اس دنیا میں اکیلا سوپر پاور نہیں ہے اور امریکہ کی یہ بدماشی چین نہیں چلنے دے گا جس پر دل کرے امریکہ پابندیاں لگا دے اور جو امریکہ کے اتحادی ہیں وہ جو کچھ بھی کریں امریکہ کی آنکھیں بند رہیں چین نے کہا کہ امریکہ کی طرف سے لگائی گئی پابندیاں انٹرنیشنل ریلیشنز کے بیسک نارمز کی خلاف ورزی ہے اور اس سے چین اور امریکہ کے تعلقات پر خطرناک اثر پڑ سکتا ہے اگلی خبر ہے ڈاؤن نیوز کی بلنکن ٹاؤٹس ڈیپر یو ایس انگیجمنٹ امریکہ کے سیکرٹری سٹیٹ انٹرنی بلنکن نے منگل کے روز بتایا کہ امریکہ کی سٹریجی یہ ہے کہ وہ اپنے ایشین ٹریٹی الائنسز خاص طور پر انڈو پیسیفک ریجن میں جو اس کے اتحادی ہیں ان کے ساتھ اپنے ڈیفنس ٹائز کو زیادہ سے زیادہ مضبوط بنا رہا ہے اور اپنے اتحادیوں کے انٹیلیجنس اور ڈیفنس سسٹم کو زیادہ سے زیادہ بوسٹ کر رہا ہے کیونکہ چین کا رویہ ہر آنے والے دن مزید اگریسیو یعنی جارہانہ ہوتا جا رہا ہے چین اپنے ہمسایہ ممالک کے لئے خطرہ بنتا جا رہا ہے اور چین کلیم کرتا ہے کہ سارے کا سارا ساؤٹ چائنہ سی اسی کا ہے ہم ساؤٹ چائنہ سی میں سارے چین مخالف امریکی اتحادیوں کی ڈیفنس کیپیبلیٹیز کو بڑھا رہے ہیں تاکہ چین اپنی طاقت کا ناجائز استعمال کر کے دوسرے ممالک کو نقصان نہ دے سکے اگلی خبر ہے دھ گارڈین کی امریکہ کے سمٹ فور ڈیموکریسی میں تائیوان سے آئے ہوئے ایک منسٹر نے ایک ویڈیو بتائی جس میں کچھ ایسے نقشے تھے اور ایسی پریزنٹیشن تھی جس سے امریکہ کو لگا کہ اگر چین نے یہ دیکھ لیا تو چین آگ بگولہ ہو جائے گا تو دھ گارڈین کہہ رہا ہے کہ چین کے ڈر سے چین کے خوف سے امریکہ نے وہ ویڈیو ہی ڈیلیٹ کر دی جب اس سمٹ کی آفیشل ویڈیو پبلش ہوئی تو اس میں وہ کلپ کٹا ہوا تھا اگلی خبر ہے تائیوان نیوز کی دیفنس منسٹری ریپورٹ سجیسٹ چائنہ میں اٹیک تائیوان انڈر پرٹنس آف ملٹری ڈریلز تائیوان کی دیفنس منسٹری نے بتایا ہے کہ چین ملٹری ڈریلز یعنی ایکسرسائزز کے بہانے کسی بھی وقت تائیوان پر حاملہ کر سکتا ہے انہوں نے بتایا کہ چین کی راکٹ فورس اور ائر فورس ایسے میزائلز لانچ کر رہی ہے جو تائیوان کے ائر ڈیفنس سائٹس کو ریڈار سٹیشنز کو اور کمانڈ پوسٹ کو تباہ کر سکتے ہیں یعنی جتنا بھی ان کا ڈیفنس سسٹم ہے جتنا بھی ان کا دفاعی نظام ہے اس کو چین ایک جھٹکے میں تباہ کر سکتا ہے پھر اس ریپورٹ میں بتایا کہ تائیوان کہہ رہا ہے کہ وہ ہماری مین بیٹل فورسز اور کی ملٹری انسٹالیشنز کو اپنی الیکٹرومیگنیٹک پلس ویپنز کے ذریعے تباہ کر سکتا ہے اس ریپورٹ میں بتایا گیا کہ یہ سب کچھ تباہ کرنے کے بعد چین اپنی نیوی شپس کو ویسٹن پیسیفک کے راستے بھیجے گا تاکہ اسے فورن ملٹریز کا سامنا نہ کرنا پڑے اور وہ ویسٹن پیسیفک سے آ کر تائیوان پر قبضہ کر لے تائیوان کا کہنا ہے کہ ہم چین پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم چین کے بارے میں ریپورٹ دیتے جا رہے ہیں پھر اس سے اگلی خبر بھی تائیوان نیوز کی ہے اس میں بتا رہے ہیں کہ چائنہ واؤس ٹو اٹیک یو ایس ٹروپس ہو کم ٹو تائیوانز ایڈ جو امریکی فوجیں تائیوان کی مدد کرنے کے لئے آتی ہیں چین نے ان پر حملے کا عظم کر لیا ہے چین کا جو سرکاری میڈیا ہے گلوبل ٹائمز اس میں بتایا گیا ہے کہ پی ایل اے ویل ہیویلی اٹیک یو ایس ٹروپس ہو کم ٹو تائیوانز ریسکیو اگر کوئی امریکی فوجیں تائیوان کو بچانے کے لئے آئیں تو چینی فوج ان پر بڑا حملہ کر دے گی چین نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ تائیوان کی ڈیفنس کیپیبلیٹس کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی کوششیں کر رہا ہے اگر امریکہ باز نہ آیا اور اس کی فوج کسی بھی قسم کی امداد کے لئے تائیوان آئی تو چین ان پر حملہ کر دے گا ناظرین ہم آپ کو بار بار بتاتے ہیں کہ اگر امریکہ کی چین سے یا امریکہ کی روس سے جنگ ہو جاتی ہے تو یہ کوئی چھوٹی موٹی جنگ نہیں ہوگی یہ پوری دنیا کے لئے تباہی کا باعث بنے گی اور اس حوالے سے آئے روز امریکی رپورٹس آتی ہیں جو ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے رہتے ہیں لیکن ہم آپ کو ایک اور چیز بار بار پریڈکٹ کرتے ہیں کہ جب بھی ایسا ہوا امریکہ سے زیادہ نقصان امریکہ کے اتحادیوں کو اٹھانا پڑے گا خاص طور پر بھارت کو اور اس کے بعد جاپان اور آسٹریلیا کو اب اگلی خبر ہے جاپانی اخبار این ایچ کے ورلڈ کی جاپان کنسنڈ جاپان کے ڈیفنس منسٹر کشی نوبو نے کہا ہے کہ اس مہینے کے شروع میں چین اور روس کے بومبر تیارے جاپان کے قریب اڑتے ہوئے دکھائی دئیے دو تیارے روس کے تھے اور دو تیارے چین کے تھے جو سی آف جاپان سے اس چائنہ سی سے ہوتے ہوئے پیسیفک اوشین کی طرف چلے گئے جمعے کے روز اور یہ تیارے جاپان کے دو جزیروں آئیلنڈ آف اکیناؤا اور میاکو آئیلنڈ کے درمیان سے بھی گزرے اور پچھلے دسمبر سے اب تک یہ تیسری بار ہے کہ چینی اور روسی تیارے کٹھے آتے ہیں اور ہماری فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہیں یہ دونوں ممالک جاپان سمیت پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا تھریٹ بن چکے ہیں اور اگر ان کے درمیان فوج اتحاد ہو گیا تو یہ دنیا کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے جاپان کے ڈیفنس منسٹر نے کہا کہ وہ بار بار ان دونوں ممالک کو سٹرکٹ وارننگ دیتا رہے گا اور جاپان اپنی ڈیفنس کیپیبلیٹس کو بڑھاتا رہے گا پھر جاپان کے ایکس پرائم منسٹر نے پچھلے ہفتے چین کو وارننگ دی تھی جس پر چین نے جاپانی سفیر کو بلا کر اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا تھا کہ آپ ہوتے کون ہیں خبردار کے دوبارہ آپ نے تائیوان والے معاملے میں مداخلت کی اس کے بعد آج ایک بار اور پھر جاپان کے ایکس پرائم منسٹر نے چین کو وارننگ دی ہے ساؤت چائنہ مارننگ پوسٹ کی خبر ہے ملٹری اٹیک آن تائیوان وڈ بی سوسائیڈل فور بیجنگ فارمر جیپنیز پی ایم شنزو آبے وانز اگر چین نے تائیوان پر حملہ کیا تو یہ بیجنگ کے لیے خودکشی ہوگی انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں چین سے بچنا ہے تو امریکہ جاپان اور تائیوان کو مل کر کام کرنا ہوگا کہ ہم اپنی دیفنس کیپیبلیٹیز کو بڑھاتے رہیں اور چین کا جو تیریٹوریل ایکسپینشن کا کریز ہے اس سے بچ سکیں ناظرین ہوا کو پچھلے کئی عرصے سے بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے امریکہ چین سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ رہا ہے اور روس کو بار بار دھمکیاں دے رہا ہے کیونکہ روس نے بھاری تعداد میں اپنی فوجیں یوکرائن کے بارڈر پر بھیجوا دی ہیں نیٹو چیف نے جب یوکرائن کے بارڈر کا دورہ کیا تو اس نے روس کو یوکرائن پر حملہ کرنے سے باز رہنے کی دھمکی دی اور ویسٹ کو الیٹ کیا اور اگلے ہی دن نیٹو نے بھی بھاری تعداد میں اسلحہ اور فوجیں یوکرائن کے بارڈر پر بھیجوا دی اس کے بعد امریکہ اتحادیوں کو اکٹھا کرتا رہا امریکہ معصوم بننے کی کوشش کرتا رہا کہ چین اور روس ہمیں اس جنگ میں پھنسانا چاہتے ہیں اور ہم یہ جنگ نہیں جیت سکیں گے لہٰذا دنیا کو ہماری مدد کرنی ہوگی اور اس نے فوراں ہی جی سیون کا اجلاس بلایا اور جی سیون جو دنیا کے خطرناک ترین طاقتور ترین امیر ترین ساتھ ممالک ہیں انہوں نے روس کو دھمکی دی کہ اگر تم نے یوکرائن پر حملہ کیا تو اس کی بہت بھاری قیمت ادا کرنی ہوگی تو یہ باتیں آپ کو بتانے کا مقصد ہے کہ امریکہ کا ایک اتحاد تو نیٹو ہے جو روس کو وارننگ دے رہا ہے ایک طرف یورپین یونین روس کو وارننگ دے رہی ہے ایک طرف جی سیون روس کو وارننگ دے رہے ہیں آکس بنایا ہے روس اور چین کے خلاف کوارڈ بنایا ہے روس اور چین کے خلاف اور یہ سب روس کو دھمکیاں دے رہے ہیں لیکن کل جب روس نے دھمکیاں دی جو ہم نے کل کی ویڈیو میں آپ کو بتائی تو ان ساری مغربی طاقتوں کی ہوا نکل گئی کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ اگر روس اور چین ایک ہو گئے تو یہ سب مل کر بھی ان کا کچھ نہیں کر سکیں گے تو جہاں ایک طرف امریکہ ساری دنیا کو اکٹھا کر رہا ہے روس اور چین کے خلاف وہاں آج روس اور چین نے ایک ورچول میٹنگ کی رشیہ پوٹن چائنہ شی ہیل ٹائز امیٹ ٹینشن ویڈ دی ویسٹ آج چینی صدر شی جنپنگ اور روسی صدر ولادی میر پوٹنگ کی ٹیلی فونک کنورسیشن ہوئی اور الجزیرہ کہتا ہے ایک مضبوط اتحاد بنائیں گے روسی صدر نے کہا کہ ہمارے جو چین کے ساتھ تعلقات ہیں وہ مثالی تعلقات ہیں وہ امریکہ کے لئے ایک اگزامپل ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو ڈکٹیٹ نہیں کرتے کبھی چین نے ہمیں فورس نہیں کیا کہ تمہیں یہ کرنا ہوگا ہم اپنے اپنے ممالک کے مفادات کو دیکھتے ہوئے ہر قدم اٹھاتے ہیں اور کبھی بھی چین ہمیں پریشرائز نہیں کرتا کہ تم یہ کام نہ کرو جیسے کہ بھی روس نے بھارت کو ایس فور ہنڈرڈ ائر ڈیفنس سسٹم بیچا چین نے اسے یہ کرنے سے نہیں رکا پھر روسی صدر نے چینی صدر سے کہا کہ آپ کے ملک میں جو اولیمپکس ہو رہے ہیں اس میں ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں جس طرح کہ امران خان نے چین کو اپنے تعاون کی یقین دہانی کرائی چین نے شکریہ ادا کیا امران خان کی تعریف کی اسی طرح آج روسی صدر نے بھی یقین دہانی کرائی روسی صدر نے کہا کہ میں خود آؤں گا ان اولیمپکس میں شرکت کروں گا پھر چینی صدر نے کہا کہ یہ رشینز کا رائٹ ہے کہ اپنی سیکیورٹی کے لیے اپنی حفاظت کے لیے اگر وہ اپنی فوجیں کہیں بھیجوا رہے ہیں یا ایکسرسائزز کر رہے ہیں یا ان کو رشینز کی جان بچانے کے لیے کوئی کاروائی کرنی پڑتی ہے تو یہ ان کا حق ہے جیسے کہ امریکہ کہتا ہے ہزاروں لاکھوں افغانیوں کو مار کے کہتا ہے کہ امریکیوں کی جان کو خطرہ تھا اس لئے یہ امریکہ کا رائٹ تھا کہ وہ یہ کاروائیاں کرتا پھر دونوں صدور نے امریکہ کو وان کیا کہ آقوس اتحاد بنانے کے بعد آپ آسٹریلیا کو نیوکلئر سبمرین دے رہے ہیں جس سے ایک نیوکلئر ریس شروع ہوگی تو یہ شروع آپ کر رہے ہیں جب ہم کریں گے تو پھر اعتراض نہ کرنا کیونکہ ابھی حال ہی میں امریکہ نے چینی اور پاکستانی کمپنیوں پر پابندی لگائی ہے کہ یہ پاکستان کے نیوکلئر پروگرام کو بڑھاوا دے رہی تھی تو کل تک امریکہ اور اس کے اتحادی اور اس کے تمام الائنسز جو روس کو دھمکیاں دے رہے تھے کل روس کی دھمکیوں کے بعد اور آج شی جن پنگ اور پوٹن کی ملاقات کے بعد ان تمام طاقتوں کی ہوا نکل گئی ہے اور باقاعدہ خوف میں مبتلا ہے ناظرین آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہیں کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں